موسیحیت پاکستان کا دوسرا بڑھا مذہب ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں مسیحیوں کا تناسب عبادی کا تقریباً ایک اشاریہ ستائیس فیصد لگایا گیا تھا ان میں سے تقریباً نصف کیتھولک اور نصف پروٹسٹنٹ ہیں مشرقی آرثوڈوکس مسیحیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد اور مشرقی آرثوڈوکس مسیحی بھی پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے تقریباً 75 فیصد مسیحی دہی پنجابی مسیحی ہیں جبکہ کچھ سندھی اور گجراتی بولتے ہیں برے سگیر پاکوہن نے مسیحیت کی آمد کا سہرہ تھامس رسول کو دیا جاتا ہے جس نے مالا بار کے ساحل پر سینٹ تھامس مسیحیوں کی کمیونٹی قائم کی سینٹ تھامس کریسچن کروسیز پورے برے سگیر پاکوہن میں پائے گئے جس میں ٹیکسیلا شہر کے قریب بھی شامل ہے جو اب پاکستان ہے جب پاکستان 14 اغسط 1947 کو بنا تو مسیحی برادری کی تنظیم اور سرگرمیاں یکسر بدل گئی کیتھولک یونین آف انڈیا نے اکتوبر 1947 میں بینگلور میں اپنی دوسری سالانہ جنرل میٹنگ میں سندھ اور بلوچستان میں اپنی شاہوں کو ازادی دی پنجاب اور سندھ میں کچھ مسیحی 1945 کے بعد محمد علی جنہ کی مسلم لیگ کی حمایت میں کافی سرگرم تھے تحریک کے آخری محرلے سے پہلے پوتھن جوزف جیسے سرکردہ ہندوستانی مسیحیوں نے بطور صحافی اور مسلم لیگ کے پروپیگنڈوں کی گرہ قدر خدمات انجام دی تھی جنہ نے بار بار پاکستان کے تمام شہریوں کو مکمل برادری کی شہریت دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہیں ہوا پاکستان 1956 میں ایک اسلامی جمہوریہ بنا جس نے اسلام کو قانون سازی کا ذریعہ اور قومی شناخ کا سنگے بنیاد بنایا جبکہ تمام شہریوں کو مذہبی ازادی اور مساوی شہریت کی زمانت دی مسلمانوں اور ہندوستانی مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان تنازع کی وجہ سے ازادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑے پیمانے پر عبادی کے تبادلے میں زیادہ تر ہندو اور تقریباً تمام سکھ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے پاکستانی پنجاب اب دو فیصد سے زیادہ مسیحی ہے بہت کم ہندو اور سکھ رہ گئے ہیں مسیحیوں نے پاکستانی قومی زندگی میں بہت حصہ ڈالا ہے پاکستان کے پہلے غیر مسلم چیف جسس سپریم کورڈ جسس اے آر کورنیلسس تھے پاکستانی مسیحوں نے بھی اپنے آپ کو پاک فضائیہ میں عظیم فائٹر پائلٹ کے طور پر منوایا ان میں سیسل چودری پیٹر اوریلی اور مرویل ایلک میڈل کورڈ قابل ذکر ہیں مسیحیوں نے ماہر تعلیم ڈاکٹروں وکیلوں اور تاجروں کے طور پر بھی اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستان کے کرکٹرز میں سے ایک یوسف یوہانا پیداشی مسیحی تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام محمد یوسف رکھا برطانیہ میں روچسٹر کے بشپ ایمریٹسک مائیکل نظیر علی ایک پاکستانی مسیحی ہیں دوہزار سولہ میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ پاکستانی الیکٹرونک میڈیا پیمرہ نے دوہزار سولہ میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ پیمرہ نے تمام مسیحی ٹیلی ویجن اسٹیشنل پر پابندی لگا دی تھی پیمرہ مذہبی مواد کے لیے لینڈنگ کے حقوق اجازت نہیں دیتا مسیحی پیغامات کو صرف ایسٹر اور کرسمس پر نشر کرنے کی اجازت دیتا ہے صحافی پامیلہ کانسٹیبل کے مطابق 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں پاکستان میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی تھی کانسٹیبل افغانستان میں سوویت جنگ فوجی آمیر جنرل محمد زیاء الحق کے اروج اور خلیجی ریاستوں سے آنے والی سخت مذہبی تعلیمات کے اثر کو تبدیلی کے لیے اتپریریق کے طور پر کریڈٹ کرتا ہے پاکستان پر نائن الیون کے حملوں کے بعد بہت سے پاکستانی مسلمانوں کے حملوں پر امریکی رد عمل کو ان کے عقیدے کو بدنام کرنے کی ایک غیر ملکی سازش کے طور پر دیکھ کر حالات مزید خراب ہو گئے دوہزار نو میں حملوں کے ایک سلسلے میں گوجرہ میں آٹھ مسیحی شہید کیے گئے جن میں چار خواتین اور ایک بچہ بھی شامل تھا دوہزار تیرہ میں پشاور میں ایک چرچ میں خودکش بم دھماکے میں سو سے زائد افراد شہید ہوئے اور دوہزار پندرہ میں لاہور کے گرجہ گھر پر ہونے والے حملوں میں چودہ افراد شہید ہوئے ستائیس مارچ دوہزار سولہ کو لاہور میں ایک کھیل کے میدان پر حملہ کرنے والے ایک خودکش بم بار نے ایسٹر منانے والے مسیحیوں کو نشانہ بنایا حالانکہ اس واقعے میں زیادہ تر متاثر مسلمان تھے جس سے ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے آج پاکستان میں زیادہ تر مسیحی شمالی پنجاب میں رہتے ہیں کیتھولک کے علاوہ دوسرے فرقوں کے مسیحیوں نے خود کو ہندوستان میں بل ترتیب شمالی اور جنوبی ہندوستان کے چرچوں میں اور انیس سو ستر میں چرچ آف پاکستان کے طور پر دوبارہ منظم کیا سیاسی طور پر پاکستان کرسچن کانگرس جیسے گروپوں نے جنم لیا نیوپوسٹولکچرز کے پاکستان میں بھی پیروکار ہیں پاکستان کی نیشنل کونسل فور جسٹس این پیس کی رپورٹ دوہزار ایک کے مطابق مسیحیوں میں خواندگی کی اوست شہرہ چونتیس فیصد ہے جبکہ قومی اوست چالیس اشاریہ چھپن فیصد ہے نیشنل نیوز کے ناظرین آپ کو پاکستان میں مسیحیت کے حوالے سے یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے موسیقی